اسلام علیکم ویئرز ڈراما سیریل شجر ممنوع کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب علیہان کو دونوں گھڑیاں ملتی ہیں تو وہ پریشان ہو کر حسن کو بلاتا ہے جب حسن آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فون پر تمہاری آواز ٹھیک نہیں لگ رہی تھی تم نے مجھے کیوں بلائیا ہے جس پر علیہان دونوں گھڑیاں اسے دکھا دیتا ہے تو حسن کہتا ہے کیا مطلب جو گھڑی تم نے دیکھ کر حالت کو سوروار سمجھا اس جیسے کوئی اور بھی ہے تو علیہان کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہے جس پر حسن کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس وقت بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جلد باسے سے کام نالو لیکن تم نے میرے ایک نہیں سنی اب تم دیکھ ہی رہے ہو علیہان کہتا ہے کہ جس کے پاس بھی دوسری گھڑی تھی اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بھیجی تو حسن کہتا ہے ہو سکتا ہے اسے بعد میں ملی ہو ویرز علیہان بہت زیادہ پرشان ہو جاتا ہے تو حسن کہتا ہے پرشان نہ ہو جس پر علیہان کہتا ہے کہ میں پرشان کیسے نہ ہوں میں نے حالت کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا حسن علیہان سے کہتا ہے کہ تم خود کو الزام مات دو علیہان کہتا ہے کہ یہ دوسری گھڑی کس کی ہو سکتی ہے تو حسن کہتا ہے کہ تم کل حالت سے پوچھ لینا حسن علیہان سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم اس وقت مشکل صورتحال میں ہو لیکن یہ ایسی صورتحال نہیں ہے کیا ہے میں ان کو کیسے مناؤں گا تو اسن کہتا ہے کہ تمہاری بہن تمہیں ضرور ماف کر دے گی دوسری طرف کور آمر سے کہتا ہے کہ میرے بہن ایسا کیسے کر سکتی ہے جس پر آمر کہتا ہے کہ میرے خیال میں تمہیں میری وجہ سے اپنی بہن سے نہیں لڑنا چاہیے تو کور کہتا ہے نہیں میں اس سے بہت نراز ہوں اس نے مجھے بہت دکھ دیا ہے کور آمر سے کہتا ہے کہ کل ہم جانب کو ساتھ لے کر علیہان کے پاس چلیں گے اور اسے سب کچھ بتا دیں گے کہ یہ سب کچھ میری بہن نے کروایا ہے جس پر آمر کہتا ہے کہ جب علیہان وہ اس بارے میں پتا چلے گا تو تمہاری بہن پر بہت غصہ کرے گا تو کور کہتا ہے کرنے دو میری بہن کو بھی اپنے کیے کا خمیاز سے بھگتنا چاہیے ویرز دوسری طرف جلیس اس بات پر پرشان ہوتی ہے کہ کہیں آلیہ گلدان کو ڈھونڈ نہ لے اور اسے سب کے سامنے یہ بولنے پر مجبور نہ کر دے کہ جلیس نے اسے آلیہ آفیس کی سیکٹری سے گلدان کا ڈریس اور فون نمبر لے کر اسے ملنے جاتی ہے لیکن گلدان اسے نہیں ملتی کیونکہ وہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہوتی ہے علیہان حالت کے آفیس میں جاتا ہے تو حالت اسے پوچھتا ہے تو تمہیں پیکٹ مل گیا جس پر علیہان کہتا ہے ہاں مجھے مل گیا ہے تو حالت علیہان سے کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دماغ میں جو سوالات تھے وہ ختم ہو چکے ہیں علیہان حالت سے کہتا ہے کہ تم نے یہ گھڑی مجھے پہلے کیوں نہیں بجھوائی جب میں نے یہ سب کچھ کیا تو حالت کہتا ہے کہ یہ گھڑی میرے دوست کی تھی یہ اس کے مرنے کے بعد مجھے ملی ہے حالت کہتا ہے مجھے بہت دکھ ہوا جب تمہیں مجھ پر الزام لگایا کم سے کم تمہیں مجھ سے بوچھنا تو چاہیے تھا جس پر علیہان کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ حصے میں آ گیا تھا اور اس وقت میں کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں ہی سکتا تھا علیہان حالت سے کہتا ہے کہ میں اپنے الزام کی وجہ سے آپ سے بہت شرمیندہ ہوں بس آپ مجھے ماف کر دے تو حالت کہتا ہے اوکے ٹھیک ہے علیہان حالت سے کہتا ہے کہ ہمیں آپ بواپس صلاح کر لینی چاہیے تو حالت کہتا ہے کہ ہمیں سب کو بتانے کے لیے کوئی وجہ چاہیے علیہان کہتا ہے کہ ہم کہہ دیں گے کہ بزنس کے وجہ سے ہماری آپس میں لڑائی ہو گئی تھی تو حالت کہتا ہے ہاں یہ ٹھیک رہے گا وہاں پر حالت علیہان کو یہ بھی پتا دے گا کہ جس آدمی کا تمہاری ماں کے ساتھ افیر تھا وہ ہمارا تیسرا بزنس پارٹرنر تھا اور علیہان اس کو جانتا ہوتا ہے ویڈز دوسری طرف علیہ کور سے ملتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ یلڈزن کیا تھا یلڈزن نے ہی اس لڑکی گلدان کو پیسے دیا تھا اور علیہ کے بعد کا یقین نہیں کرتا اور اسے کہتا ہے کہ جلڈز کب سے اتنی چلا کر سمجھدار ہو گئی کہ وہ تمہارے خلاف چالے چل سکے تو علیہ کہتی ہے میں دو میں بتا رہی ہوں کہ جلڈز نے ہی اس لڑکی کو ہائر کیا تھا میں آج اس سے ملنے گئی تھی لیکن وہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے لیکن کور اس کی بات کا یقین نہیں کرتا تو علیہ کہتی ہے ٹھیک ہے بس تم مجھے ماف کر دو میں تمہاری کوئی بھی بات ماننے کے لئے تیار ہوں علیہ کور سے کہتی ہے کہ اگر میں آمر سے مافی مانگ لوں تو پھر جس پر کور مان دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم آمر سے مافی مانگ لوں تو ٹھیک ہے میں تمہیں ماف کر دوں گا تو علیہ آمر سے سب کے سامنے مافی مانگ لیتی ہے دوسری طرح جلڈز دوبارہ جانب سے ملنے جاتی ہے اور اسے مافی مانگتی ہے لیکن جانب کہتی ہے کہ میں تمہیں ماف نہیں کروں گی اور تم بار بار میرے وفیس ما تایا کرو تو جلز کہتی ہے کہ کور نے بھی تو آلیہ کو ماف کر دی ہے اس نے عمر سے مافی مانگ لی ہے جس پر زینب کہتی ہے ٹھیک ہے اگر تم حسن سے بات کرو اور اسے ایرم کے ساتھ صلاح کرنے پر منالو تمہیں تمہیں ماف کر دوں گی اور جلز باقی جا کر حسن سے بات کر لیتی ہے